موسیقی جات ساہبہ نے کہا کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو اس پر نو ریکاوری تو کسی چیز پر سزادی تھی اور جناب مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما ہنیف اباسی کو بھی آج عدالت سے ریلیف مل گیا یوں وہ تاثر جسے نون لیگ نے خود قائم کیا تھا کہ اس کے خلاف خلائی مخلوق کاروائی کرنے میں ملوث ہے وہی عدالتیں جو حدف تنقید تھیں ریلیف کی جگہ بن کر سامنے آ رہی ہیں نہور ہائی کورٹ نے ناظرین حبیر اباسی کی سزا معتل کر دی ہے اور انہیں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے یہ کیس تھا ایفیڈرین ایفیڈرین کیس میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی انہوں نے زمانت کے لیے لہور ہائی کورٹ سے پر رجوع کیا اور درخواست میں انہوں نے عدالت سے کہا کہ وہ بیمار ہیں اور جیل میں انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ انزداد منشیات عدالت نے ان کے خلاف فیصلے میں اہم قانونی نقاط نظرانداز کیے ہیں کیس میں نامزد سات ملزمان جو کہ دیگر ان کا نام تھا وہ تو رہا کر دیئے گئے لیکن درخواست گزار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے سزا سنائی گئی ہے آج کا فیصلہ ناظرین مسلمی قنون کے حق میں آیا جب مسلمی قنون کے خلاف فیصلے آتے تھے تو وہ خلائی مخلوق کو اس کا ذمہ دار قرار دے جب حنیب عباسی کو سزا ہوئی تھی تو انہوں نے یہی اعلان کیا تھا کہ وہ انصاف کے لیے عدالتوں کے پاس جائیں گے فیصلہ آنے کے بعد عمران خان نے بھی عدالتوں کی تعریف کی تھی شیخ رشید نے بھی کہا تھا خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں تازہ خبر آئی ہے کہ ایک اور نون لی گیا عدیالہ کی طرف جانے والا ہے نہیں یہ شباز شریف نہیں ہے اس کی ابھی تھوڑی دیر ہے عدیالہ جانے کے لیے عدالت نے قید یعنی زندگی بھر قید اناؤنس کی ہے حنیب عباسی کی شکر ہے کہ ہماری عدیہ آج طاقت وارے آزاد ہے اللہ کا ایک نظام بھی ہے اللہ کی ایک پکڑ بھی ہے جو انسان بوتا ہے وہ کارتا ہے خدا کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے اب ناظرین یہاں پر مدہ یہ ہے عمران خان جن عدالتوں کی تعریف کر رہے تھے اب نون لیگ کو ریلیف بھی وہی عدالتیں دے رہی تھے جو مسلم لیگ نون کا پرانا بیانیاں غلط ثابت ہوتا نظر آتا ہے بلکہ پارٹی خود ہی اپنے پرانے بیانیاں سے پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کے قائدین کیا کہتے تھے یہ سنیے اور ایک دفعہ غور کیجئے گا کہ ٹون میں تبدیلی کیسے آئی آپ کا مقابلہ میرا مقابلہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے سپیس وار شروع ہو چکی ہوئی تھی خلائی مخلوق کا ذکر کیا جا رہا تھا یہ خلائی مخلوق کی ٹرم بھی پہلے میاں صاحب نے کوئن کی تھی یعنی پہلے خلائی مخلوق کا اپنے مسائل کا ذمہ دار کرار دینے والی مسلم لیگ نون اب یہ تاثر زائل کرنا چاہتی ہے اور اپنے خلاف مقدمات کا ذمہ دار تحریک انصاف کو قرار دیتی عمران خان صاحب نے دباؤ رکھا اس دباؤ کے نتیجے میں نیب جو ہے نیب نے بہت سے مقدمات قائم کیے اور نیب کا اور عمران خان صاحب کا گٹ جوڑ جو ہے وہ کسی سے چھپاوا نہیں ہے عمران خان صاحب اور ان کے وزراء نیب نے جو اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں اس کی پیشن گوئیاں دو دو مہینے تین تین مہینے پہلے کر دیتی ہیں یعنی عمران خان اور نیب کا گٹ جوڑ ہے نواز شریف کی گرفتاری کے بعد سے نون لیگ نے خاموشی اختیار کی ہے سکوت میں سیاسی ناکدین اور کچھ مخالفین کے نزیق نون لیگ کو اسی خاموشی کے سمراد فروٹ پھل ملنا شروع ہو چکا ہے نواز شریف کو طبی بنیادوں پر زمانت ملتی ہے شباز شریف کو زمانت ملی نہ صرف زمانت ملی بلکہ ملک سے باہر جانے کا پروانہ بھی ملا حمزہ شہباز کو زمانت قبل از گرفتاری ملی ایک موقع پر وہ عدالت کی اجازت سے ملک سے باہر بھی گئے نیپ نے منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو عدالت نے ان کی گرفتاری دکھوائی تو کیا سمجھا جائے ناظرین خلائی مخلوق کا تاثر زائل ہو چکا اور زمانوں دائی کا موسم آ گیا اس پر تذیعہ لینے کے لیے مارو تذیعہ نگار ارشاد بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کہیں بٹی صاحب مختصرا یہ سوال بھی میرا یہی ہے کیا پہلے انصاف ہو رہا تھا یا آپ انصاف ہو رہا ہے دیکھئے میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی عدالتوں پر مکمل اعتبار ہے بھروسہ ہے تمام افٹس اینڈ بٹس کے ساتھ میں آج بھی کہہ رہا ہوں مجھے اپنی عدالتوں پر اعتماد ہے بھروسہ ہے تمام افٹس اینڈ بٹس کے ساتھ اور میں کل بھی یہ سمجھتا تھا کہ عدالتیں وہی کر رہی ہیں جو بہتر ہوں گے آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہی ہوگا جو بہتر ہوگا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ہم ڈیسیئنز پہ جیسے ہم کر سکتے ہیں بحث کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں جب ڈیسیئنز پبلک ہو جائے تو اس میں آپ کے سامنے سب کچھ جب پہلا وہ ہائی کورٹ میں آیا تھا مریم نواز اور کیپٹن سفدر اور نواز شیف صاحب کا تو انہوں نے جو لکھت وہ جو فیصلہ دیا تھا اور پھر وہ جو سپریم کورٹ میں گیا تو وہاں انہوں نے پانچ صفات کے وہ جیسٹس کھوسا صاحب نے فیصلہ دیا اور اس میں پانچ اعتراضات اٹھا ہے دو مرتبہ کا اسلامباد ہائی کورٹ کو دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ اور میرٹ ڈی میرٹ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا اتنی اکسٹر آرڈنری لگ نہیں رہی تھی کہ ان کی بیلیں ہو جائیں باقی آپ انہوں نے جو مثالیں دیں اس کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم کو اور نواز شیف صاحب کو اور سفدر صاحب کو دینے کے لیے ان کو ریلیف دینے کے لیے وہ مثالیں غلط تھیں یعنی ان لوگوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے مانا ہوا تھا کہ یہ ہماری پرپٹی ہے انہوں نے تو مانا ہی نہیں ہوا تھا لیکن پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو کنفرم کر دیا کنفرم کس بنیاد پہ کیا کہ مریم عورت ہے نرمی برتی جائے گی نواز شیف صاحب پہلے ہی اندر ہیں اب ان کو اور کے اندر کریں یہ دونوں چیزیں اب میرے پاکی بائیس کروڑ کے ساتھ تو نہیں ہوا پھر آپ لاہور آئی کورٹ آ جائیں لاہور آئی کورٹ میں شہباز شیف صاحب کی زمانتیں ہو جاتی ہیں شہباز شیف صاحب کا نام ای سی ال سے خارج ہو جاتا ہے حمزہ شہباز کو چھٹی والے دن سستہ اور فوری انصاف گھر کی بیسمنٹ میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ باقی ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو جب گرفتار کریں گے تو دس دن پہلے ان کو بتائیں کہ مائی باپ ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں آپ کی طبعہ مائلے بے کرم ہے کہ نہیں ہے اور ان کا نام بھی سی ال سے وہ اس وقت نکالا جاتا ہے پھر اس کے بعد یعنی یہ اور پھر اس کے بعد آ جانے ہیں یعنی افہباسی صاحب ہیں اور ان کا ہوا ہے تو یہ تو آپ دیکھ لیں اس ملک میں مجھے یہ دکھ ہتنا نہیں ہے کہ ان کو انصاف مل رہا ہے مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے کہ بائیس کروڑ کو انصاف نہیں مل رہا کب آپ نے کسی عام آدمی کے بارے میں میری عدالت نے کہا کہ میرا عام بلاول جو ہے وہ ماں کا مشن یا باپ کا مشن کمپلیٹ کر رہا ہے اس کو وہ معصوم ہے کب کسی نے کہا ارشاد بھٹی کی عزتیں نفس مجروح ہوئی ہے مراد علی شاہ کی نہیں ہوئی کب زرداری صاحب فریال تالپور صاحبہ کو زمانتوں پر زمانتیں مل رہی ہیں کب آپ یہ جو باقی ہاؤس آف شریف کی طرح جو ہے ستر سالہ تاریخ میں اتنا چھے ہفتے کا ریلیف یہ جو ملا ہے یہ کبھی کبھی نظیر یا مثال ملتی ہے تو ہماری میری بہنیں میری مائیں میرے سارے وہ اس نظام میں رھل گئی ہیں اور جو یہ نظام چند یہ ریاست چند بچوں کی ماں بن گئی ہے اور یہ نظام چند بچوں کا محافظ بن گیا ہے اور اس میں جب آپ دورے میار ہوں گے دورے فیصلے آئیں گے دورے نتیجے نکلیں گے تو باتیں تو ہوں گی لیکن میں پھر بھی وہ چیف جس سے ساکب نصار نے کہا تھا کہ اپنے عدالتوں کو اتنا بے تکیر نہ کرو مسلم لیگ نون والوں نے کو کہا تھا کہ یہ انصاف آپ کے بچوں کو انصاف دینا بند کر دیں حالانکہ میرے بچوں کو علی حیدر انصاف نہیں مل رہا مجھے انصاف نہیں مل رہا بائیس کروڑ کو انصاف نہیں مل رہا وہ جانوروں کی طرح جیلوں میں ہیں بتر زندگیاں گزار رہے ہیں لیکن ان کو مل رہا ہے اس کے باوجود بھی آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بریقیمے والے نان کھلا کے آپ سپریم کورٹ پہ حملے بند کرنا بند کر دیں ردی کی ٹوکری میں فیصلے پھیکنا شاید خکان عباس صاحب بند کر دیں ساکر بن سار کی بدترین ڈکٹیٹر شیپ پہ بند کر دیں عوامی عدالتیں لگانا بند کر دیں پی سیو بوتوں سے سپریم کورٹ کو پاک کریں گے بند کر دیں آج آپ سوچیں جسٹس قیوم اور سیف و رحمان ہوتے تو ان کو اس طرح ملتا عدالتیں ازاد نہ ہوتیں تو یہ فیصلوں پہ مجھے اتراز ہے مگر مجھے عدالتوں کے کوئی نہیں اور اس نظام کی ایک خوبصورتی دیکھیں جسٹس فرق عرفان نے آٹھ صفات کا اپنا ریزائن بھیجا ہے اس ریزائن میں دو لائنیں بڑی امپورٹنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرا قصور یہ ہے یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جو ریزائن کر رہے ہیں جو لاہور آئی کورٹ سے ریزائن کر رہے ہیں جن کا پینامہ میں نام آیا تھا کہ وہ ان کا وہ ڈریکٹر شیپ وہ ریزائن کرتے ہیں کہتے ہیں میرا قصور یہ ہے کہ اس نظام میں میرا کوئی گارڈ فادر نہیں ہے یہ جج صاحب لاہور آئی کورٹ کے کہہ رہے ہیں اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں میرا جرم یہ ہے کہ میں کسی آلہ شخصیت کا بیٹا داماد بھائی بھانجا بھتیجہ ہوں نہ کسی گروپ برادری گروہ یا فیصلے سے تعلق رکھتا ہوں یا کسی گروہ یا کسی گروہ یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں تو یہ ان کا اشارہ کس طرف ہوگا یہ ہے وہ نظام جی اشارہ کس طرف ہوگا جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہ میرا کوئی گارڈ فادر نہ میرا کوئی باپ وہ تین دفعہ کا وزیراعظم رہ چکا نہ میرا کوئی چاچا تایا وہ سیم رہ چکا یہ اشارہ کس کی طرف کر رہے تھے جج صاحب اگر آپ کو آج بھی ان اشاروں کی ہماری قوم کی بدنصیبی یہ کہ ہمیں اشارے سمجھ نہیں آتے آج جسٹس عظمت شہید شیخ صاحب نے ابھی دو دن پہلے کہا ہے کہ یہ لاہور آئی کورٹ نہیں جہاں آپ شور ڈال کر فیصلے لے لیں تو وہ اشارہ کس طرف تھا تو یہ اشارے یہی اشارے ہیں یہی دکھ ہے یہی تکلیف ہے میں نے جیلوں میں گیا ہوا ہوں میں نے عورتوں کو دیکھا ہوا ہے بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں میں نے ہیپٹائٹس کے مریض وہاں دیکھتے ہیں یہ کوئی مثال بنتی ہے کسی اور کے لیے کارڈیک یونٹ چلا جائے کسی کے لیے ستائیس دکٹر کی رپورٹ ہو کوئی ہے آپ کے ذہن میں ہے میرے دانس میں ایسی کوئی یا داشت میں ایسی کوئی مثال نہیں آتی ہے بھٹی صاحب لیکن ایک اور بڑی عام بات ہے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اس عدیہ سے یہ شکایت ہے ہمیں اس عدیہ سے انصاف نہیں مل رہا کیونکہ وہ پانچ جج پھر کہتے تھے یہ وٹس ایپ کی بنی ہوئی جی آئی ٹی جو ججز نے بنائی پھر کہتے تھے کہ کیا یہ پانچ ججز اہل ہیں جنہوں نے مجھے نہ اہل کیا آج یہاں سے اسی دروازے سے ریلیف مل رہا ہے ان کو بھٹی صاحب اس پر یہ لوگ اب اپنا کیا بیانیاں بدل لیں گے اس بات تو ہوگی ہے ایک تو لفظ بیانیاں کتنا خوبصورت لفظ ہوگا بیانیاں بھئی یہ تو وہ تھے کہ جو کہتے تھے ہم پی سیو ججو بتوں سے سپریم کورٹ کو پاک کریں گے شہباز شیف اناؤنس کر رہے ہوتے تھے کہ آکے کیمے والے نان کھالو جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہمار سایہ یاد تنگ کر دیں گے یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے عوامی عدالتیں لگائیں تھیں کہ آج تجھے بھی عوامی عدالت نے پاک کر دیا مجھے بھی پاہمی یہ تو وہ لوگ تھے جنہیں انقلاب کے نعرے مارے ووٹ کو عزت دو کے نعرے مارے کہاں گئے وہ سارپ انقلاب کہاں گئے وہ ووٹ کی عزتیں کہاں گئے وہ جی ٹی روڈ مارچ کہاں گئے وہ جلسے جلوس صرف اپنی ذات کے لیے اپنوں کے لیے آج اب یعنی ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں مجھے کوئی دکھ نہیں ان کو دیں پلیز ان کو دیں ریف دیں ان کو دیں یہ جب تھوڑی سی مشکل میں آتے ہیں ان کی ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں نکلتی ہیں کہ حران ہو جاتا ہے جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں جمہوری چوکے پہن کے آتے ہیں اس وقت یہ فوجی ڈکٹیٹروں سے زیادہ آمر ہوتے ہیں پانچ انگلیوں کا سلام نہیں لیتے ہمارے سوچتے نہیں ہیں کچھ کرتے نہیں ہیں ڈیلیں کرتے ہیں معاہدے کرتے ہیں بھائی جب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے آپ کے اتنے بیمار ہیں جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے یہ انہوں نے بڑی میند مشکت اور ریاضت کے بعد یہ نظام بنایا جس نظام میں انڈے بچے ان کو ہی ملیں گے ہمیں کب ملے گے کتنی کبھی بھی نہیں ہمیں تو کبھی بھی نہیں ملتا ہمیں تو آپ خانے میں لٹر پڑتے ہیں کچھری میں لٹر پڑتے ہیں بھائی جب آپ کی بات کتا گلامی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس نظام کا رونا آج دوپہر میں حمزہ شہباز شریف رو رہے تھے جو خود بھی اور ان کے اہل خانہ بھی اس نظام کے سیاہ و سفید کے مالک رہ چکے ہیں میں ذرا آپ کو ان کا سوٹ سنوانا چاہتا ہوں وہ صحیبال پر بننے والی جیٹی پہ بھی تنقید کر رہے تھے اور وہ عمران خان صاحب کے کنڈکٹ اور مہنگائی پہ بھی تنقید کر رہے تھے ایک دفعہ ذرا آپ کو بھی اور بھٹی صاحب دونوں کو سنوانا چاہتا ہوں ذرا سنیے گا جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف نیازی صاحب اپنی نا اہلی کو ڈائیوارڈ کرنے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں یہ منی لانڈرنگ کا جھوٹا غلیظ دعویٰ جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے قوم دیکھے گی کہ ایک بار پھر نیازی خان جھوٹا ثابت ہوگا آپ کی حالت قابل ترس ہے اس لیے کہ آپ شریف خاندان کے بغض میں جل رہے ہیں دن رات جل رہے ہیں میں گیا تھا سانیہ سائیوال کے بچوں کے گھر ان کی یتیمی کے آنسو میں نے دیکھے وہ خدا کا خوف پر اور عمران نیازی گرفتار کیا نواز شریف کو گرفتار کیا حنیف اپاسی کو گرفتار کیا خواجہ سعید رفیق کو گرفتار کیا سب نون لیگ کی پیشیاں بھگت رہے ہیں یہ کھلاڑی نہیں ہے کھلن رہا ہے کھلن رہا مجھے دھیلوں سے مت ڈراؤ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تم سے نہیں ڈرتا بیٹی صاحب کل عمران خان نے کہا تھا ہمیں منی لانڈرنگ کے مزید ثبوت ملے ان کے خلاف آج میڈیا ٹاک کی حمزہ شہباز شریف صاحب نے بولے بڑا سخت ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ جو ساہیوال کا سانحہ تھا ان کو آپ نے ٹانگ پہ ٹانگ پہ رکھ جو ہے وہ تین کروڑ کا چیک کیوں پکڑا دیا سر بہت اچھی بات کی انہوں نے سانحہ ساہیوال کی لیکن حمزہ شہباز کبھی مارڈل ٹاؤن کی کسی ماں کے گھر گئے ان بچوں کے شبانہ کے بچوں کے گھر گئے جن کوئی موہ میں گولیاں ماری گئی تھی کہاں آپ یہی تو دکھ ہے نواز شیف صاحب آج تک نہیں گئے ان کے کافلے کے نیچے بچہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ شہید جمہوریت ہے اور شہید جمہوریت کو گجران والے میں خوابے کھا رہے ہوتے ہیں توفیق نہیں ہوتی شہید جمہوریت کے گھر جانے کی یہ سب دھنکوصلے ہیں یہ جو آج ملا ہے مبینہ طور پر مبینہ طور پر آپ نے وہ حسین نواز کی تو سنی ہوگی ہل میٹل سے وہ عزیزیہ ریفرنس میں سارا کوئی لکھا ہو گیا ہل میٹل سے کیسے وہ بھیجتے تھے انجم اقبال انجم اقبال سے آگے وہ جاتی عمرہ کے ملازم جاتی مورہ کے ملازم سے آگے آگیا پنو خان ڈریور کے اکاؤنٹ میں پنو خان ڈریور سے لیاقت ویٹر کرامت ویٹر اور اس طرح پیسے وہ تو آپ سوا عرب کا آپ نے سنی ہوگی ان کی جو مبینہ طور پر ابھی آئی ہے چھے ٹرانزکشنز ہیں جو آٹھ عرب کی ہیں جو ابھی پہلی قسط آئی ہے جب شہباز شیف صاحب وزیر اللہ بنے دو ہزار فیصد ان کے اساسے بڑے حمزہ شہباز کے ساڑھے آٹھ ہزار فیصد اساسے بڑے اس کے سلمان شہباز کے وہ پیپلز پارٹی میں کیش گلز ہوتی تھی یہاں کیش بوائز ہیں مشتاق چینی کو یہ مکر گئے ہیں کہ ہمارا نہیں ستر ہزار ستر کروڑ جو اس نے ٹرانزکشن کی حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں اور دس لاکھ ڈالر آپ کراچی کے فالودے والے کے بعد ادھر یہ پاپڑ بوائے آگیا ہے پاپڑ والا آگیا ہے فلم نئی ریلیز ہو گئی ہے پنجابی فلم لاہور میں منظور احمد جو ہے اس نے دس لاکھ ڈالر اکاؤنٹ میں سمزہ شہباز میں ٹرانسفر کیا مبینہ طور پر جو نیب کے پاس ہے یا جو اب آنے والا ہے تو جب یہ کیا تو وہ پتہ چلا یہ برطانیہ سے کیا ہے ان سے پتہ کہ وہ پاپڑ بیچتا ہے کہاں ہیں ادارے نیب کتنا اس میں کیپیبلیٹیز کیپیسٹیز کے ایشوز ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن جو سٹوریاں ہیں جو سارا کچھ ہے سلمان شہباز بائے رہے ہیں حسن حسین بائے رہے ہیں علی عمران بار ہیں عساق ڈار بار ہیں حمزہ شہباز صاحب زمانتوں پہ ہیں شہباز شیف صاحب زمانتوں پہ ہیں کرے کے عام یعنی کیا مطلب کیا اس کا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتا اگر وہ اس کے بغز ہے سمجھ نیاری صرف وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عمران خان کو گالی دینے سے آپ کے خلاف یہ مقدمات ختم ہو جائیں گے ایک سوال دوسرا یہ کہ یہ مقدمات اچانک آنڈھی کی طرح اٹھتے گرد اٹھتی ہے گرد ہر طرف پھیل جاتی ہے اور پھر گرد بیٹھ جاتی ہے پتہ جلتا ہے کچھ بھی نہیں تھا زمانت بھی ہو جاتی ہے یہ کب تک ہوتا رہے گا یہ سب کچھ بھائی جان یہ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے ہر پارٹی میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ادارے پہ کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں یہ جمہوریت کو بچانے کا منجن ہے یہ سیولین بالا دستی کو بچانے کا منجن ہے یہ سیاسی عد میں استقام نہ ہو جائے اس کا چورن بیچتے ہیں یہ اٹھارویں ترمیم کا چورن بیچتے ہیں یہ سندھ کارڈ کا چورن بیچتے ہیں یہ وفاق میں ہوں تو ان کو مضبوط وفاق چاہیے یہ صوبے میں ہوں تو ان کو مضبوط صوبہ چاہیے یعنی پپلز پارٹی آج صوبے کی بات کر رہی ہے یہ بھول گئے ہیں شہباز شیف کو اٹھا کے گورنر تاثیر نے گورنر راج لگایا تھا اور بریف کیس نوٹوں کے بھر کے پنجاب کے گورنر راہ اس میں پڑے ہوئے تھے یہ نواز شیف صاحب بھول گئے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہوتے تھے صوبوں کے بارے میں اٹھارمی ترمیم ہو گئی آپ نے سارا کچھ کر لیا کون سی دودھ اور شہد کی نیریں بے گئی ہیں کون سی عوام کی خدمت بدل گئی ہے یہ دس بارہ بندے ہیں پندرہ بندے ہیں جن کا نام جمہوریت ہے جن کا نام پارلیمنٹ ہے جن کا نام اٹھارمی ترمیم ہے جو اس نظام میں عمران خان صاحب کے اپنے اردگید وہ لوگ 80 فیصد بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں چاہتے کہ نیب کام کرے جو نہیں چاہتے کہ اتصاب ہو جو نہیں چاہتے کہ یہ کچھ معاملہ آگے بڑے نیب کے کیپیبلیٹیز ایشوز ہیں نیب کی کیپیسٹیز ایشوز ہیں نیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سارے نیچے اوپر سے وہ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں بیوروکریسی آپ کی کام نہیں کر رہی سیاسی لوگ جو ہیں آپ کے وہ خفیہ ملاقاتیں ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں آپ کے پاس آپ کو عدالتیں مہربان ہیں مہربان فیصلے کر رہی ہیں یہ ہمیشہ اسی طرح چلتا ہے یہ آپ کو یہ لاسٹ ٹرین ہے ہمارے پاس آپ اس سارے سسٹم میں اگر کوئی ڈیفرنس ہے کوئی ایک بندے کا ڈیفرنس ہے وہ صرف عمران خان ہے باقی سارے جو پولیٹیکل فور سیزن سب ملی ہوئی ہیں سب ایک جگہ پہ کٹھی ہیں سب ون پوائنٹ ایجنڈے پہ ہیں یہ خال بچاؤ آل بچاؤ اور مال بچاؤ پروگرام چل رہا ہے اور اس میں آپ اگر یہ ٹرین مس کر گئے تو پھر بائیس کروڑ لوگ آگے آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا عمران خان صاحب کا سب سے بڑا پرابلم یہ اتصاب تو ہو گئی ہوگا وہ تو خیر ادارے کریں گے لیکن معیشت ہے معیشت کا ان کا اپنا سب سے بڑا ایشو ہے ان کے اپنے لوگ دیکھ لیں ادھر یہ پولیٹیکل دیکھ لیں یہ پرابیگنڈا ماسٹر ہے یہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں اور مزے کی بات علیہ ادھر میں شور کرنا ہوں میں نے کوئی وزیر بننا ہے میں نے بعد میں جا کے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے میرے کوئی ذاتی پیسے نکلے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے جن کے پیسے لٹے ہیں وہ سڑکوں پر آکے کہہ رہے ہوتے ہیں بچاؤ بچاؤ میاں دے نارے وجنگے بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے میری تو خواہش ہے کہ اللہ کرے بھٹو زندہ ہو جائے تاکہ وہ ان کو اٹھارویں ترمیم کے سوٹے سے مارے یہ آج کی پیپلز پارٹی کو جنہوں نے بھٹو عزم مار دیا آج جنہوں نے بھٹو کا مشن مار دیا آج جنہوں نے بی بی کا مشن مار دیا اور آج انور مجید نکلتا ہے میری خواہش ہے کہ یہ جھوٹ بولیں ان کو خارش لگے آدھ آدھ گھنٹا یہ خارش ہوتی رہا میں پتہ چلے کہ جھوٹ کون بولا ہے سچ کون بولا ہے ان کے جھوٹ سچ ہو گئے ہمارے سچ جھوٹ ہو گئے اس ملک پر اللہ رحم کرے کرم کرے فضل کرے اس ملک کے لئے مجھے تو ہے نواز شریف صاحب چھوٹ جائیں زرداری صاحب چھوٹ جائیں کوئی جو جانا چاہتے جلے جائیں اور بنا لے کتنے بنائے گے جملہ آپ کا بڑے عصے تک ریزونیٹ کرتا رہے گا بڑی صاحب جملہ جو بھی آپ نے ادا کیا وہ ریزونیٹ کرتا رہے گا کہ یہ خال بچاؤ آل بچاؤ اور مال بچاؤ مشن پر سب لگے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا شاید بڑی صاحب آپ نے وقت نکالا ناظرین یہاں وقت ہوئے بریک کبرے کے بعد آپ کو بتائیں گے نہیں یہاں پوچھیں گے کہ کیا پنجاب چلانا اتنا ہی مشکل ہو چکا ہے کیا واقعی حکومت پنجاب ایک ایسی مشکل میں ہے کہ پنجاب بے کابو ہوتا جا رہا ہے عثمان بوزدار کیا وسیم اکرم پلس نہیں رہے اس وقت کے بعد ناظرین سوال اب یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا پنجاب بے کابو ہوتا جا رہا ہے وسیم اکرم پلس کہا کرتے ہیں عمران خان عثمان بوزدار صاحب کو تو کیا وسیم اکرم پلس کے لیے جو پچھ ہے اب سازگار نہیں رہی یہ ابھی مزید جو ہے ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے ان کا اپنا جملہ کبھی تو میں ٹریننگ لے رہا ہوں پنجاب کا کپتان آخر ہے کون یا پنجاب کی حکومتی ٹیم میں سے ایک سے زائد کپتان ہے یا پھر ناظرین اتحادی ضرورت سے زیادہ طاقتور اور سمارٹ ہے کیا اب عمران خان عثمان بوزدار سے کارکردگی دکھانے کا تقاضی کرنے لگے ہیں پنجاب میں عثمان بوزدار کی حکومت بننے ابھی صرف آٹھ ماہ مکمل نہیں ہوئے ہیں عمران خان لاہور کے نو سے زائد دورے کر چکے ہیں جن میں سے زیادہ تر دوروں میں ناظرین جو قیام ہے وہ صرف ایک دن کا ہوتا ہے یا پھر ایک سے زیادہ دو دن کا ہو جائے گا یعنی ہر ماہ ایک سے زائد دورے لیکن عثمان بوزدار کی کارکردگی پر کوئی خاص اثر نہیں بڑھ سکا وجہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کئی محاضوں پر جو ہے وہ اس وقت لڑ رہی ہے یا پھر ایک جگہ پہ ساکر نظر آتی ہے ایک وجہ آٹھ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ارشد داد نے بھی بتائی دوسری جماعتوں سے آنے والوں کے خلاف میں مخالفت تھی لیکن پھر بھی انہیں شامل کیا گیا اب مسئلے کا حل نکال دیا ہے کیا نکالا ہے درہ سننے آگا کچھ لوگ اس بات کے مخالف تھے کہ لوگوں کو انٹر نہ ہونے دیں اگر وہ یہ ثابت کریں آنے کے بعد کہ وہ کی ہمارے رنگ میں نہیں رنگ آ گیا تو وہی دروازے جو ان کے لئے کھلے تھے ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے مہربانی کریں سائیڈ لائن پہ ہو جائیں تو ان کی کیا شورٹی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے دیکھئے میں نے جس طرح آپ کو کہا کوئی شورٹی نہیں ہے ہم تو موقع دے رہے ہیں سب کو پی ٹی آئی کا نیا آئین ہے اگر آپ اس کو سٹڈی کریں ہم نے اس میں یہ سب چیزیں اڈریس کر لی ہیں اس کی روک تھام کر دی ہے تو اب وہ آنا جانا جو لگا رہا تھا وہ نہیں ہو پائے گا ہم نے وہ سبق سیکھ لیا تو اب سبق سیکھنے کے بعد انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا تو ناظرین جو دوسری جماعتوں سے آئے ہیں ان کا مسئلہ تحریک انصاف پنجاب میں اس سے بھی کہیں زیادہ گمبیر ہے تحریک انصاف کے سینئر لوگ اس کا شکوہ میڈیا پر بھی کرتے دکھائے دیتے ہیں ذرا سن لے علیم خان صاحب نے کیا کہا تھا آج بہت سارے وزیر ایسے ہیں بہت سارے ہمارے ایمپی ایز ایسے ہیں بہت سارے ایمین ایز ایسے ہیں جو دس سال نون کے ساتھ تھے اور وہ وہاں پہ بھی وزیر تھے وہاں پہ بھی ایمین ای تھے وہاں پہ بھی ایمپی ای تھے اور آج وہ ہمارے پاس بھی ایمپی ای اور وزیر ہے جیہا ناظرین جب تحریک انصاف کے پرانے لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں نئے آنے والے ہیں کے شکوے کرتے ہیں تو پھر نئے آنے والے بھی پارٹی میں موجود جو آستین کا سامپ ان کو نام دیا انہوں نے آستین کا سامپ کا اس کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پھر پارٹی میں گروہ بندی کی راہ جو ہے مزید ہمبار ہو جاتی ہے کچھ ایسے آستینوں کے سامپ ہیں جو عمران خان ہمیں ہمارے مخالف اتنی سازش ہمارے خلاف نہیں کر رہے جتنے وہ آستین کے سامپ یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف نئے اور پرانے تحریک انصاف کے لیڈران کرنے ہیں اس میں اتحادی بھی اپنا حصہ ڈالنے کا موقع ضائع نہیں ہونے دیتے تحریک انصاف کی حکومت کو چلانے کے لیے کسی ایک گروپ کی واضح حمایت کرنے سے بھی وہ نہیں کتراتے اب پنجاب تحریک انصاف کا مسئلہ صرف اندرونی گروپ بندی نہیں ہے نا پنجاب کے وزراء اور ممران اسمبلی کو ایک اور مسئلہ کا بھی سامنا ہے مسئلہ بتایا جاتا ہے بیروکرسی کا بیروکرسی کس طرح سے تنگ کر رہی ہے کام نہیں کر رہی ہے بات نہیں مان رہی ہے یہ شکوہ سننے حضر ہے میں نے کوئی دو مرتبہ میں لکھ کے دی چکا ہوں کہ لاسٹ یئر جو ماہ رمضان میں جو آٹے پہ سبسیڈی دی گی اس کا مجھے فرنزک ایڈٹ چاہیے وہ مجھے نہیں مل گا میں ایک لیٹر اور لکھوں گا جب اس کا جوا مجھے نہیں ملے گا پھر میں چیف منسٹر سے ڈسکس کروں گا چیف سیکرٹی سے ڈسکس کروں گا اب اس کا شکواہ اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان بھی کر چکے ہیں ان کی مایوسی بھی اس جملوں سے چھلک رہی تھی انہیں حکومت کے خلاف سادشوں کا محرک بھی قرار دیا نی بیروکرسی کو یہ بھی سننے کے لفات اس میں کوئی شک نہیں کہ پرانے سوچ کے بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے جو بیروکرائٹس ہیں جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے اربو روپیہ بنایا اس سسٹم کے ذریعے کرپٹ سسٹم میں بینیفیشریز ہیں ان کو سٹیٹس کو کہتے ہیں یہ لوگ اس سسٹم سے پیسہ بنا رہے تھے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں سیبوٹاج کر رہے کی یہ یہ تاثر دے رہے ہیں جی گورنمنٹ زیادہ دے بھی چلے گی اور اس لیے چھپ کر کے گو سلو پہ لگے ہوئے ہیں اب مسائل ہیں جناب اندرونی جھگڑوں کے اتحادیوں کا ڈالچ بھی ہے سرخ فیتے کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں پنجاب میں طریقہ صاحب پر سوالوں میں سوالوں میں سے ایک سوال ہے پنجاب کے کپتان عثمان بزدار کی حکومت کرنے کی صلاحیت کتنی ہے اس سے بڑھ کر کے طریقہ صاحب نے کارکردگی بہتر کرنے کے لیے ایک اور قدم اٹھایا اب منتخب وزراء کی نگرانی کے لیے ذمہ داری ایک ایسے شخص ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو سونپی ہے جو نہ تو عوامی نمائن نہ ہی کوئی حکومتی اہدے دار پنجاب حکومت کی اس ساری کارکردگی کو دیکھنے کے بعد اب معلوم نہیں کہ عمران خان صاحب اب بھی اسمان بزدار ان کو وسیم اکرم پلس وہ سمجھتے ہیں آگے بھی ہی سمجھیں گے اور وزیر آزم کی وزیر آلہ پنجاب کی ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے پاکستان طریقہ ساکت رانوما پرجمان پنجاب حکومت میاں اسلام اکبال صاحب نے سٹوڈیو سے بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا نون لی کرانوما محترمہ اسلام بخاری صاحب نے جوائن کیا آپ کا بھی میڈم بہت شکریہ اسلام اکبال صاحب دو بات بلکہ کئی باتیں ہیں اب تو ایک امبار لگا ہوا ہے یہ پنجاب میں کیا کھچڑی پک رہی ہے بیروکسی آپ کی بات نہیں مان رہی شکوہ بزراء کر رہے ہیں آپ کے اندر نئے اور پرانے آنے والوں کی جنگ ہے وہ بھی میں نہیں کہہ رہا آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں علیم خان صاحب کا سوٹ بھی سنوایا میں نے آپ کو وزیر خوراک کا سوٹ بھی سنوایا یہ مسئلہ عثمان بزار صاحب اس وقت تو پنجاب کے لیڈر ہے نا سر آپ کو لگتا ہے کہ شاید کپیسٹی لیک کرتی ہے وہ کرزما نہیں ہے کہ وہ سٹرانگ ہولڈ کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بہت شکریہ تینکیو برمچ ایک گزارش یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ بڑی معصومانہ طریقے سے آپ ہر کی سے ڈسگری کر سکتے ہیں جو میں نے کہی شکریہ آپ کا گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عادت پڑ گی یہ ہے کہ آپ نے وزیراعلا وہ دیکھنا ہے کہ جو لمبے لمبے بود پہنتا ہے برسات کے دنوں میں باہر نکلتا ہے لمبی لمبی ہیٹ پہنتا ہے نعرے بازی کرتا ہے حکومت چلائے حبیب جالب کی نصمیں پڑتا ہے مائک توڑ دیتا ہے پیٹ پھاڑ دیتا ہے سڑکوں پر گسیٹتا ہے برکرشی کی عزت نہیں کرتا اپنے کلیک کی عزت نہیں کرتا ہاں صحیح طریقے سے نہیں ملاتا آپ کو ان کی عادت پڑ گی ہے یعنی کہ ایکٹنگ کی عادت پڑ گی ہے آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو بندوں کی عزت کرے جو بہتر انداز ہے میں بھی انڈر ٹریننگ ہوں سر میرا بیس سال میں پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں شاید اب بھی انڈر ٹریننگ ہے انسان اچھا انسان جو ہوتا ہے نا وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں سیکھ چکا ہوں وہ ہمیشہ یہی کہتا آجزی کے ساتھ سر میں سیکھ رہا ہوں ابھی میں سیکھ رہا ہوں دیکھیں عثمان بزدار صاحب نے کیا کیا عثمان بزدار صاحب نے آکے اپنے جو منسٹر ہیں ان کو انکاور کیا میں کہتا ہوں اس سے پہلے اس سے پہلے یہ پچھلی جتنی حکومتیں گئیں ہیں کسی نے اتنے اختیارات اپنے کسی وزیر کو نہیں دیا جتنے آج اختیارات ہمارے پاس ہیں ہم اپنے دپارٹمنٹ کے اندر ٹرانسور پوسٹنگ سے لے کر ہر چیز تک اور اگلی بات اگلی بات ہمارے پرائیم منسٹر جب لاہور میں آتے ہیں فرض کریں کسی ٹاپک کے اوپر اگر میں نے پریزنٹیشن دے نہیں ہے تو میرا سیکٹی نہیں دیتا پریزنٹیشن میں دیتا ہوں یا مطلقہ منسٹر جو ابھی دوسرے منسٹر ہیں وہ دیکھیں امپاور کر رہے ہیں ہم اپنے کونفیڈنس دے رہے ہیں دیکھیں تو یہ اپنے لکٹیڈ آدمی آپ کی انسپیکشن بھی کنٹا کر رہے ہیں اگلی بات آپ اس لیٹر کو مجھے دے دیں میں نے تو پڑھ لیا ہے تو میں ابھی اس کو پڑھ دیکھیں بعد ان کے پہنچ پورٹ فولیو کوئی نہیں ہے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ انسپیکشن یہ معاملہ دیکھیں یہ کام پر لکھا ہے کہ وہ منسٹر کی انسپیکشن کرے گا کیا کرے گا سر گزاری کسی ہاسپٹل میں مثلا ہمیں بھی لکھا گیا آپ بھی مطلقہ جو آپ کے ظلے میں ہاسپٹل ہے ان کو وزٹ کریں سکول وزٹ کریں دوسرے ادارے وزٹ کریں سرکاری ادارے وزٹ کریں اگر آپ کے علاقے میں جیل ہے آپ کے ڈسٹرک کے اندر وہ وزٹ کریں ایک ذمہ داری دی گئی ہے اسی طرح ڈاکٹر شباز گل صاحب کو بھی ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ بھی جا کے وزٹ کریں اب دیکھیں جتنے جتنے اڈوائزر ہیں سب کو کوئی نہ کوئی پورٹ فولیو دیا گیا کہ اس نے فلان فلان کام اس پہ کرنا ہے کس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر شباز گل صاحب وہ تمام منسٹریوں کے اوپر لگا دیئے گئے اور وہ جناب ان کی کارکردگی چیک کریں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے میں نکال دیتا ہوں عظمہ صاحبہ کو بھی میں شاملے کرتے ہو عظمہ صاحبہ میں نے سوال آپ سے آل کرنا تھا لیکن جو ابھی میاں صاحب نے بات کی ہے میں اسی کو سوال بنا کے آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں یہ پہلے نہیں ہوتا تھا کہ وزیر اتنے امپاورڈ تھے ہمیں میڈیا والوں کو عارت پڑھئی ہے جی لمبے بوٹس دیکھنے کی پھرتیاں دیکھنے کی ویروکرسی کو ڈارٹ جو پڑتی تھی وہ دیکھنے کی یہ آتے ساری آپ نے اور شباز شلی صاحب نے خراب کی ہے ہماری بہت شکریہ علی مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ ہیٹ پہنتے تھے وہ بوٹ پہنتے تھے وہ کچھ نہ کچھ کر تو رہے تھے نا وہ کسی ہوتا وہ نظر آ رہا تھا نیا پاکستان تو کورا اٹھانے کے قابل نہیں ہے ابھی آپ ذرا جو ہے وہ اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھ لیجئے نیا پاکستان کا تو عالم یہ ہے کہ جو لوکل باڈیز کے کام کرنے کے ہیں وہ بھی یہ نہیں کروا پا رہے ہیں نائن سے ہو پا رہا ہے اب یہ دیکھئے یہاں پہ یہ جو سٹیٹس کو کی بات کر رہے تھے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بار بار جب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑا منڈٹ لے کے آئے ہیں تو ماف کیجئے گا آپ کوئی منڈٹ لے کے نہیں آئے ہیں آپ نے الیکٹبلز کے محتاج ہوئے آپ آپ کا نظریہ کی کوئی اس کے اندر لینا دینا نہیں تھا آپ نے کمپرومائزز کیے جن لوگوں کو آپ گالیاں دیا کرتے تھے جن لوگوں کو آپ برا بھلاکا کرتے تھے ان کے ساتھ ان کے قدموں میں بیٹھ کے آپ نے حکومتیں بنوائیں فیڈرل کی بھی اور پنجاب کی بھی اور پنجاب میں تو خیر بہت یہ نوکھا کام ہوا کہ وہ جو ازاد اراکین کو جیسے بھر کے لائیا گیا جہاز کے اندر اور بھی بہت ساری سٹوریز ہیں جو شاید میں کہہ میں تو کہہ پاؤں آپ کے شاید پروگرام چلا پائے یا نہ چلا پائے تو یہ پورے پاکستان نہیں دیکھا اب اس لیے یہ مت کہا کریں کہ ہمیں کوئی منڈٹ ملا تھا تو یہ بھی وہ پرانا نہیں پر پرانا پاکستان وہ کہتے ہیں آپ نے منڈٹ کر آیا جب آپ اتدار میں آئے دوسری بات دیکھئے میں دوبارہ اپنا پوائنٹ میک کرنا چاہتی ہوں ہم تو پرانے پاکستان کی سٹیٹس کو کی پارٹی ہیں نا علی ہم نے تو کبھی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا یہ کہہ دے تھے کہ یہ نئے پاکستان کی پارٹی ہیں یہ نیا پاکستان بنائیں گے اور نیا پاکستان اپنے طریقے سے بنائیں گے وہ طریقہ آپ نے دیکھ لیں کہ وہ آج بھی وہ طریقہ کہاں پہنچ گیا میں جو دوسری بات کرنا چاہتی ہیں ایک یہ اسلام اقبال صاحب مجھے بات تو پوری کر رہے دو علی علی مجھے بات اچھا لیں مکمل کرلیں کرلیں مکمل میری اس میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسلام اقبال صاحب ایک وہ کہتے ہیں نا عزت سادات رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر منیٹر تو لگا دیا گیا ہے اور بڑا کلیر اس کے اندر دیکھئے مجھے نہیں سمجھ میں آتا اور میری لئے بڑا انفرسنگ ہے دیکھنا کہ اسلام اقبال صاحب جو ہے وہ منیٹر کو اپنے میکمے کی کارکردگی جو ہے وہ کیسے بتائیں گے اگر اسلام اقبال با اختیار وزیر ہیں تو ان کے میکمے میں کسی کی انسپیکشن کی کیا ضرورت ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ وہ ترجمان وزیرعالہ ہیں چونکہ ابھی وزیرعالہ ریل ہو رہے ہیں تو ان کو نہیں وہ دنائر میں نے تو کہنا وہ عزت سادات رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ ہاں ہمارے میں منیٹر لگا دیا گیا ہے اور ابھی تو اس لیٹر کی بایدھوئے آپ کے ہی چینل نے بریک کیا تو اس لیٹر کی بھی ایک سٹوری ہے جس نے پتا چلا کہ وہ لیٹر پتا نہیں تھا اب میرا سوال سننے یہاں پہ عزمہ صاحبہ چلیں وہ منیسٹر ہے ان پہ کسی نے کسی کو انسپیکشن پہ لگا دیا آپ کے دور کی بات کی جائے تو میں قسم سے اپنی اس چیز پہ میرے علمیں نہیں یاد مجھے منیسٹرز کا نانام یاد تھے نہ یہ پتا تھا کون سے محکمے کا منیسٹر کون ہے کیونکہ انیس سے بیس وزار تھے تو ماشاءاللہ خود میہ سان میں اپنے بات رکھی ہوئی تھی یہاں پہ منیسٹرز ہے تو صحیح کم سے کم اچھا یہ بھی ایک یو ٹرن ہے اس پہ بھی سن لیں عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پندرہ سے بیس وزیر ہونے چاہیے یہی کہا کرتے تھے تو جب وہ پندرہ سے بیس وزیر ہونے کا فنومنہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شباز شریف کے فنومنے کو ونڈورز کر رہے تھے اس کے مطابق تھی پھر سترہ اٹھارہ منسٹریاں جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہونی چاہیے تھیں اور بزار صاحب کے پاس ہونی چاہیے تھیں جو نہیں ہیں اب میری یہاں پر جو امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہیے ہوں بار بار اور وہ یہ ہے کہ کتنے بات تیار ہیں ہماری آسر کو بھی آپ سن لیں اس کے بعد جو ابھی وزیر طوانائی کا بھی کل جو انہوں نے شکایتیں کی ہیں کہ ان کی سنتا کوئی نہیں اور ہوتا کوئی نہیں میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو گل صاحب ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ الیکٹڈ لوگ خاص طور پر وہ وزراء جو بقول ان کے بہت با اختیار ہیں ان کے میکمو کے اندر انسپیکشن کی ضرورت کسی ایک کو باہر سے آ کے کیوں ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی کا جو ریزنمنٹ ہے اس کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے ریپورٹ ہوا ہے اخبارات کے اندر کہ کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے ایچی سیکٹری صاحب کے گھر پہ جس پہ اس بات کو انہوں نے بیوروکریسی نے بہت ہائیلائٹ کیا ہے کہ یہ ایک انیلیکٹڈ آنگی جس کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے جس کے پاس کوئی مجھے بات پوری کرنے مجھے بات صرف جملہ پورا کرنے جملہ پورا کرنے دیں کہ جن کے پاس اختیار قانون کے مطابق نہیں ہے ان کو کس بیس کے اوپر انسپیکشن کا اختیار دیا جا سکتا ہے کون سے قانون دیا جا سکتا ہے کس بیس کے انسپیکشن پہ لگا دیا ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے کس اہکمہ کو کیسے مانا جا سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے جس کو بھی لگانا تھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کوئی الیکٹرٹ بندہ لگا دیتے اس کام پر نہیں مرے فزیر ہے میں کیوں لگا دیتے میری رکست یہ ہے سر دیکھیں آئین کے مطابق یارہ پرشن اسمبلی کی سٹریندھ کے مطابق آپ اپنے وزراء رکھ سکتے ہیں یہ آئین کے اندر درج ہے اسے ہم باہر نہیں جا رہے اگر اس سے زیادہ کیا ہمیں ضرور بتایا جائے ایک بات دوسری بات جو اسمبلی کا منول ہے اس کے اندر درج ہے کہ آپ نے کتنے مشیر رکھنے ہیں کتنے سپیشل ایڈوائزر رکھنے ہیں اس کے مطابق کی وہ چیز ہوگی وہ الیکٹڈ بھی ہو سکتے ہیں نون الیکٹڈ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب نون الیکٹڈ جو ہیں اگر کسی کو ہم نے کسی کی ایکسپریٹی کی وجہ سے رکھا ہے ٹیکنیکل بنیادوں پر رکھا ہے تو ہم نے اس کو پورٹ فولیو بھی دیا ہے کسی نہ کسی ایڈوائزر کو ضرور دیا ہے کہ آپ نے یہ پورٹ فولیو لینا ہے اور اس کے مطابق آپ نے چیزوں کو ڈرائیو کرنا ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں جس کے اوپر آپ کا ابھی پروگرام دس پندرہ منٹ سے گھوم رہا ہے وہ کم از کم لیٹری ٹی وی پہ دکھا دیں کہ جناب یہ کہا گیا ہے کہ منسٹروں کے اوپر رہ کے اس نے انسپیکشن کرنی ہے ان کو ایک پورٹ فولیو دیا گیا ہے اس پورٹ فولیو کے مطابق کیا ہے کہ انہوں نے جا کے انسپیکشن کرنی ہے ہمیں بھی کہا گیا اپنے زلو میں انہیں بھی کہا گیا جا کے پنجاب میں جا جا آپ جاتے ہیں اگر ایک بات دوسری بات دیکھیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت میری بہن نے بات کی ہے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت مجھے ان سے پوچھ لیں کہ ان کے لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ان کے موجودہ میر صاحب ہیں ان کو تو انہوں نے خود مفلوج کیا ہوا ہے مسال کے طور پر کسی بھی محضب معاشرے کے اندر جہاں پر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہاں پر صفائی کون کرتا ہے کمپنی کرتی ہے میر کرتا ہے اگلی بات ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جیسا ادارہ جو ہے کس کے اندر ہوتا ہے آگ بجانا مسلو مسائل خدا نہ سستا کوئی قدرتی افاعت آجے میر کے نیچے ہوتا ہے اگلی بات ال ڈی اے کا چیئرمن ال ڈی اے کا چیئرمن بننے کے لیے شباز شریف صاحب کو کتنی اندر ہوگی ایک وزیرالہ پنجاب پورے چھتی سے زلاق ہے وزیرالہ پنجاب دنیا کا تیرواں بڑے جو بارہ بڑے ملک ہے تیرواں آپ سمجھے پجاب آ جاتا اتنی عبادی ہے اس کی زیادہ ال ڈی اے کا چیئرمن کرنے کے لیے بننے کے لیے شباز شریف صاحب نے سپیشل امنٹمنٹ جو ہے وہ اسمبلی سے کروائی تاکہ میں چیئرمن بن جو ال ڈی اے کا اس کا چیئرمن کون ہوا کرتے تھا میر لہور لارڈ میر لہور ہوا کرتے تھے اگلی بات ایڈوکیشن ایتھارٹی بنا دی ہیلتھ ایتھارٹی بنا دی ساپ پانی ایتھارٹی بنا دی سنی وہی ان بات کا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بلدیاتی اداروں کو مفلود کر دیا ہے چلی یہ آپ نے پوائنٹ دی دیا ہے چلی یہ ایک بڑا ہم سوال وہ اپ کی ڈیولپمنٹ ہے میں چاہ رہا ہوں وہ کم سے کم وہ تشنہ نہ رہ جائے دیکھیں آپ کی وزارتیں بہت شاہ کام کر رہی ہوں گی صرف شاید کام اپنا مکمل کر رہی کر چکی ہوں گی نا اب آپ کو نیئے ٹاس دے دیا آپ کے پرائم منسٹر نے کہ جی آپ نے ان کی انسمراد اپنی اپوزیشن میں ان کی کرپشن کو بے نقاب بھی کرنا ہے آپ نے ان کی تشریر بھی کرنی ہے سر یہی تنقید آپ ان پہ کیا کرتے تھے کہ سارا دن سپریم کورٹ کے باہر کھڑے رہتے ہیں اور جا کے شریف فیملی کا دفاع کرتے ہیں یہ کام آپ اس کام پہ آپ لگ گئے ہیں کیوں سر کہ ہم نے تساپ کا نعرہ لگایا عوام نے ہمیں اس لیے بورد دیئے کہ ہم نے کرپشن کے اخلاف بات کی سنیے ان کو کھانے کو ملے سنیے ان کو پٹرال سستی ملے ان کو گیس سستی ملے سر سنیے ان کو بلی سستی ملے ٹھیک ہو گیا میں آپ سے اگری کرتا ہوں یہ ہونا چاہیے میں بھی گراس لیول سے آئے میں یئرز کر رہا ہوں کیا جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ انویسٹیگیشن نہیں کرتا کسی بیماری کی کیا ہوا کیا کھایا کیا پیا کیا ہوا کہاں گے کیا ہوا سارا کچھ جب تک آپ معیشت کی اس بیماری جس وجہ سے جس کی وجہ سے بیماری لگی ہے ان چیزوں کو نہیں گنیں گے ان چیزوں کو سب سے پہلے گنیں گے جب آپ نے اس ملک کو کھوکلا کی منی لانڈرنگ تو سر اس کے لیے ادارے ہیں نا وہ علاقہ کام آپ اپنی وزارت دیکھیں آپ نیاب کو یہ کام کر رہے ہیں ایف آئے کو یہ کام کر رہے ہیں سارا میری بات سنیں جب میری وزارت کے اندر عظیم کریں کہ میری وزارت کے اندر کوئی گپلا ہے میں اس چیز کا انتظار کروں کہ نیاب آئے آپ کو یہ نہیں کہا گیا کیا میں کسٹوڈین ہوں کیا کی ہوئی کرپشن جو انہوں نے اپنے دور میں کیوں نہیں کرنی ہم نے اس کو بینکار کریں اور تشیر کریں نہیں تو ہمارے فرائز میں شامل ہے نا میں اگر کسٹوڈین ہوں کسی چیز کا تو کیا کرنا چاہیے مجھے میں چپ کر کے بٹھا رہوں یہ میں بائی نکال کے یہ کہوں کہ جناب یہ کچھ ہوا ہے چھپن کمپنیوں کے اندر جو غدر مچا ہے میں چپ کر کے بٹھا رہوں لہور ویس مینجمنٹ کمپنی کے اندر ایک منٹ مجھے بات کم لیڈ کرنے لہور ویس مینجمنٹ کمپنی کی جو سلانہ خرچہ تھا وہ سو کروڑ پی آ تھا لہور کی صفائی ہوتی دوزر نوزہ آج سترہ سو کروڑ پی ہے کیوں نہ بتاؤں کس کے پیسے ہیں ہمارے پیسے ہیں میں اسلام اقبال پر ازام لگا رہے بغیر ازام لگا کے یہ الزام نہیں ہے پہلے میں تشیر شروع کرتا یہ الزام نہیں ہے آپ کہا گیا تشیر بھی کرنی ہے آپ نے میرے کابی کرنی ہے اگر کوئی سکینڈل نکلے گا ہم اس کی تشیر ضرور کریں گے ہم بتائیں گے نہیں میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر فرض کریں کوئی گپلا ہے تو میں ضرور بتاؤں گا کہ جناب یہ انہوں نے کیا اگر فود ڈپارٹمنٹ کے اندر نو ارب رپے کی انہوں نے آٹے کے اوپر جس طرح سے انہوں نے گپلا کیا کیوں نہیں بتانا چاہیے تندور روٹی میں کوئی نہیں بتانا چاہیے عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ جناب کی چھپن کمپنیوں کے اندر اپنے پیاروں کو دمدوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو نوازنے کے لیے کیا کیا گیا ہم سارا کچھ بتائیں گے جنسما صاحبہ بی ریڈی آپ کی کرپشن اب بے نکاب ہوگی اس کی تشیر بھی ہوگی اور ایک پوائنٹ جو میہ صاحب کا وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اتنی آن دا فرنٹ ہے رائٹ آن دا فیس ہے کہ اس پہ جو ہے وہ ہم اس کو چھپائیں نہیں سکتے کوکلی سانسر دے دیں اس کی دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ابھی کانسٹیٹوشن اور رولز بتا رہے تھے عمران خان صاحب کو پھر اس وقت جو ہے یہ فراڈ نہیں کرنا چاہیے تھا لوگوں کے ساتھ کہ میں پندرہ سے بیس وزیر رکھوں گا اس وقت ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ سرینٹھ اتنی رکھی جا سکتی ہے اب آجاتے ہیں ان کے ہم تیار ہیں جی بلکل تیار ہیں یہ شوق اپنا فرما لیں اور یہ شوق پہلے بھی فرما چکے ہیں صاف پانی کے اندر بھی وہ بھی ایک بہت بڑا سکیم آیا تھا ثبوت لے کے ہی آیا تھے اس کے اوپر آپ نے کمر الاسلام راجہ کے جو زمانت کے اوپر جو ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے لکھا ہے کہ کوئی بیضابتی جو ہے وہ نہیں ہوئی تمام رولز کے مطابق کام ہوا اور یہ جو ہے یہ غلط مقدمہ بنایا گیا آشیانہ کے اوپر بھی ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو ووٹ جو ہے وہ جو کہتے ہیں ہمیں ووٹ ملا تو ان کو ووٹ ملا تھا مہنگائی کرنے کے لیے ان کو ووٹ ملا تھا لوگوں کی جو ہے وہ زندگی حرام کرنے کے لیے ان کو ووٹ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ بھائی کورا پڑا ہے آپ چور ہیں ہم کہیں گے بھائی بجلی گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں آپ چور ہیں اگر پاکستان کے سارے مسائل کا حل ہمیں جیل میں ڈال کی آتا ہے اور اگر ان کی سیٹسفیکشن ایگو کی ایسے ہوتی ہے تو شوق سے ڈالیں لیکن آپ مہمد دمی کا پھر کوئی مسئلہ حال بھی کریں یہ نہیں ہوگا یہ اب جو ہے نا نہیں چھپا جائے گا ان سے ہمارے پیچھے وہ یہ ہو گیا وہ ابھی تک وہ ساس بہو والے تانے ہی ان کے ختم ہوتے اب اس بات سے یہ نکل آئیں آٹھ نو مہینے ان کو ہو چلے ہیں اور اب ان سے ان کی کارکردگی اب ہمیں پوچھنی ہے اور یہ جو ان کو شوق آیا ہے نا یہ کہ بلکل ہم ان کو کرنا چاہیے لیکن علیمہ باجی کا بھی جواب دیں ان کو ان کو این ارو کس نے دیا ہے جانگیر ترین کی جو ہے وہ اٹھار اس کی سجیشن کے پر اٹھارہ روپے کی سبسلی جو ہے وہ شوقر میں کچھ اور کہہ رہی ہوں میں کچھ اور بری بات اگر آپ پوری سن لیتے ہو تو آپ کو یہ کہہ رہا نہ پڑتا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جانگیر ترین کی سجیشن کے اوپر اگر شوقر ملوں کو سبسلی نہیں جا سکتی ہے تو ہر عام آدمی جیسے چیز پر سبسلی مل رہی ہے وہ یہ ان سے چیننے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے ہر کام کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں دوسروں کا غریب آدمی کا بھلا کرنے کے لیے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ ایسے ہو گا نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی یہ نیب اور اس کا گچ چوڑ ہے حکومت کا یہ ہر ایک کیس میں ثابت ہو رہا ہے ہر ایک کیس میں جو ہماری ہائر جوڈیشری ہے وہ جب ان کے پاس وہ کیس آتا ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھتے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے مفروضوں کے اوپر شہباز شریفے کیس میں آشیانہ پر انہوں نے کہا مفروضوں کے کیس بنایا ہے اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن ہی موجود نہیں ہے جس کے اوپر ان کو بیل ملی تو یہ اپنا شاک پورا کریں بالکل کریں ہم بھی یہی ہیں یہ بھی یہی ہیں لیکن ان کو بھاگنے نہیں دیں گے عام آدمی اس کے مسائل ان کو حل کرنے پڑیں گے یہ آپ کی ماضی کی کرپشن پر بات کریں گے اور اس کو اٹھائیں گے شاک سے کریں شاک سے کریں ایک سیکنڈ میں ریکوست کروں گا یہ ماری بہن ہے آج میں نے اس امبلی میں بھی تقریر کی ہے میرا کیونکہ وہ تھا آج دسکشن تھی تو میں نے ان سے کہا تھا آپ ایک میر بانی کر دیں حسیب وقا شگر مل کے زمین یا نکشری فیملی کے زمین کوئی اکاون کروڑ پہ آئے پچھلے تین سال سے میر بانی کر کے غریبوں کا پیسہ دلا دیں آپ میر بانی کریں اگر جنگیر تیرین نے ایک پیسہ کسی بھی کسان کا دینا ہے تو میں دوں اچھا میں ایک بات کا گواہوں not because you are sitting here ایک بات کا میں نے سبسیدی کی بات کی ہے بات ٹویسٹ نہ کریں میں نے سبسیدی کی بات کی ہے شگر ملوں کی سبسیدی کی بات کی ہے اور کہیں سے نہیں ملتا تھا میں نے شگر مل کے بات کی میں اپنی بہین سے میری چھوٹی بہین ہے انہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میر بانی آپ لوگوں کی بڑی کیونکہ آپ لوگوں کو بڑا درد ہے آج حمزہ صاحب نے بڑی تقریر کی ہے ماشاءاللہ اتنی اچھی ایکٹنگ نہ کوئی بولی وڈ کا ایکٹر بھی نہیں کر سکتا ماشاءاللہ مہنگائی پہ بات ٹھیک کیوں مہنگائی ہوئی کیوں ہوئی مہنگائی کیوں ہوئی ڈالر ان کے گھر سے ملیں منی لانڈرنگ یہ کریں ملازم پہ فیک اکاؤنٹ ان کے ملیں درداری کے ملیں اور جناب مہنگائی آپ لوگوں کو اگر ان کے پیٹ میں اتنا قوم کا دردہ محلات میں رہتے ہیں کہ ہم نے ختم کیا بار ٹھیک اب تک ملا کچھ نہیں ہے آپ کو کیا آپ کہتے تھے روز بارہ سر ہوئی ہے نا یہ تو یہ تو زرداری کبھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا کیسہ آ رہی کامی خزانے یہ قومی خزانے شریف فیمی کی طرف سے یہ کچھ پی بھی جمع ہوا ہے سر علی مجھے بھی بات کر دی بات یہ ہے یہ فیصلہ یہ پلی بار گین انہوں نے کرنی ہے یا انہوں نے اندر رہنا ہم سے ڈیل نہیں ہونی کچھ بھی نہیں ہونا یہ کریں گے تو مجھے کریں گے ادروائی جی اسی طرح ہی رہیں گے دیکھیں ہمارا کام ہے چور پکڑ کے عدالت میں دے دینا آگے جو مرضی کرے عدالت کا کام ہے چھوڑنا چھوڑ دے رکھنا رکھ لیں ہمیں اس سے کوئی قرض نہیں ہے لیکن جو میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں بات کو گمائے بھائیں آپ مربانی کر کے وہ اکاون کروڑ پیہ کے پہلے بات کر لیں اکاون کروڑ دے دیں اکاون کروڑ پیہ ان کو دے دیں حسیب وقات شگر ملکہ ہے وہ غریب کسانوں کو دے دیں بھائی یہ مربانی کروڑا ہے شگر ملکہ نام نوڈ کر لیں عزمہ صاحبہ اور یہ پیسے واپس کرا دیں یہ کہہ رہے ہیں میل صاحب مجھے دیکھئے یہ ان کا پروبلم میں نے اسمبلی میں بھی آجتا ہے یہ وہ مجھے بات تو پوری کرنے دیں میں نے غلط بات کیا بھائی بات تو کرنے دیں آپ نے پہلے بھی کافی تقریر اسمبلی میں بھی فرمالی اور وہاں سے آپ بھاگ گئے قورم پوائنٹ آؤٹ کر کے اب ہمیں بھی بات کر لنے دیں آپ کی بہت پانچ سال سنی ہے اب ہماری باری ہے میری گزارش اس میں یہ ہے کہ بلکل حسیب وقات کا اگر پیسے ہیں بلکل دینے چاہیے لیکن اسلام اقبال صاحب زکاة اور چندے کے پیسے اگر کہیں کھائے پیئے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اگر اٹھارا جو فورن فنڈنگ کے آپ کی کیس چل رہا ہے جس کے اوپر آپ پانچ سٹے لے چکے ہیں اور آپ اس کو کیس کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں سوٹ آؤٹ نہیں ہونے دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور جو آپ چیریٹی کے پیسے انویسٹ کیے آپ نے شوکت خانم کے پیسے آپ نے انویسٹ کیے جو سپریم کورٹ میں آج تک خاجہ آصف کی جو درخواست ہے وہ ابھی بھی پتہ نہیں کون سے تیہ خانے میں پڑی ہے براہی مربانی اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ کر دیجئے تو زکاة اور چندے کا پیسہ جو ہے وہ کھانا کتنا بڑا جرم ہے یہ آپ بتانا پسند کریں گے میں بتا رہا ہوں جی ان سے آپ پوچھے رہا آپ تو 51 گروڑ روپیہ دینا میڈم پہلے آپ تو دینا غریبوں کا جو تھا ان سے بھی ہم پوچھیں گے ان کو نہیں جانے دیتے بلکل دینا چاہیے میں نے کہا ہے نا میں نے تو کہا ہے کہ بلکل دینا چاہیے اور باقی پوڑوں روپیہ جو چندے کی مطلقے ہیں بے ان کی نمائندگی کر رہی ہیں اور زکاة کے میں پوڑوں دیریکٹر ہوں میری بیان بات سنے میں نے تو کہا بلکل دینا چاہیے اور اسی طرح جسی طرح زکاة اور چندے کا آپ فکر نہ کریں آپ جتنا شوقت خانم کو کہیں گی وہاں پر اتنا لوگ زیادہ چندہ دیں گی ختم ہو گیا ہے آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ملاقات ہوگی پیر کو علانے کے بعد